دوستو نمشکار میں چراک سزدیوہ آپ سبھی لوگوں کا سواگت کرتا ہوں آپ سب کے اپنے چینل میں فلال اس وقت ایس بی آئی بینک آنسی کے باہر ہوں اور اس وقت آپ سب لوگ دیکھ پا رہے ہیں سبھی بینک کرمچاری جو ہیں روڑ پر اتر آئے ہیں اور بینکوں پر تالہ لگا دیا ایک طریقے سے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آج اور کل دو دن بینک نہیں کھلیں گے اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بینکوں کو پرائیوٹ کرنے کے لیے سمسد میں ایک بل لیا گیا ہے جو مطلب آگے جیسے پہلے نیشنلائزد بینک تھے تو ان کو پرائیوٹ کیا جا رہا ہے اچھا پرائیوٹ کیا جا رہا ہے سر کیا کہنا چاہیں گے پرائیوٹائزیشن ہو رہی ہے ہر چیز میں پرائیوٹائزیشن لاری ہے گورنمنٹ بینکوں میں بھی لا دی کیا اس کا ایمپیکٹ پڑے گا آم جنتہ پہ آم جنتہ پہ سب سے زیادہ آم جنتہ پہ ہے سٹاپ کے بچوں پہ سٹاپ پہ آم جنتہ پہ سب سے زیادہ پڑے گا سر آنے والے ٹائم میں پرائیوٹ بینک آپ کو ہی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے کتنے چارج پہ کریں گے ایک بار آپ کوئی بھی دیکھ لیجئے پہلے لبانے والے اوپر آتے ہیں پھر ان کو کٹ دیا جاتا ہے اتنی مار پڑے گی آم جنتہ کے اوپر سوچ نہیں سکتے سرکاری بینکوں کا جو ملون لیا جاتا ہے اس کو ڈیلے کر کے برا جاتا ہے پرائیوٹ بینک والے دو میند میں اٹھا لے جائیں گے کسی کو یہ برام ہے آم جنتہ کو آنے والے ٹائم میں بہت زیادہ لو سونے والا کر نیجی کرنے ہوتا ہے بہت اہت ہو سر تو کونسے بینک سے ہیں سر آپ میں ایک اینڈرہ بینک آسی ٹو برانسے سر کونسے بینک سے ہیں سر آپ میں سٹیٹ بینک آف انڈیا سے سٹیٹ بینک آف انڈیا جس کے باہر کھڑے ہیں اب اس وقت ہم سر یہ جو پرائیوٹ آئیزیشن ہو رہی ہے کیا لگتا ہے پرائیوٹ پرائیوٹ بینک کے مقابلے گورنمنٹ بینک زیادہ لینینٹ ہوتے ہیں کوپریٹ کرتے ہیں بلکل کوپریٹ کرتے ہیں سر کیونکہ وہاں پر ایک تھوڑی سی کوپریٹی جو ہے پرائیوٹ بینکوں میں زیادہ ہوتی کیونکہ کسٹمبر نہیں ہوتے ان کے پاس بٹن کی ڈنس آر جتنے زیادہ ہوتے ہیں کی آم پبلک اس کو بھوڑ نہیں کر پا رہی وہاں پہ دس زار روپے میں پچاس زار روپے میں آپ کا کاؤنٹ کھولے گا ایک عام آدمی ہے سرکار کو پیسہ چاہیے سرکاری بینک کے امپلوئی اور سرکار کے لیے بولتے ہیں سرکار کو پیسہ چاہیے اور اس کی وقت میرے بیچ دیں جائے گا پرائیویٹ میں جانے سے آپ کو یہ پتہ ہے سب کچھ ہوتا جائے گا سر سننے میں تو یہ آتا تھا کہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں جانے سے سارا بٹھا بنتہ دھار ہوتا ہے اور یہاں پرائیویٹ میں جانے سے آپ کہہنے کی بنتہ دار ہو رہا ہے پرائیویٹ میں وہ چیزیں جائیں چراغ جی جو چیزیں جنت آواز اٹھا رہے گی یہ چیز پرائیویٹ ہونی چیزیں اس کا بھی کوئی میٹنگ کوئی ڈپارٹمنٹ سے کنسلٹ کوئی کرمچاریوں سے سنگٹھنوں سے کنسلٹ کر کے اس چیز کو پرائیوٹائز کیا جاتا ہے نہ کہ آپ اپنی مرجی سے اٹھائیں اور اس چیز کو پرائیوٹائز کر دیں کوئی چیز اگر آپ کی پروفٹ میں نہیں ہے تو اسی کو پرائیوٹائز کریں گے جو چیز آپ کو پروفٹ دے رہی ہے آپ اس چیز کو بیچنے جا رہے ہوں میں مانتا ہوں ٹھیک ہے ریلوے میں کچھ چیزیں کوئی ڈپارٹمنٹ رہے ہوں گے جن کی فنکشننگ اچھی نہیں ہوگی یا جن کا کسٹمر بیس کم ہو گیا ہوگا اس چیز کو آپ کر سکتے ہیں لیکن جو چیز آپ کی فروٹ فول ہے جو آپ کو پیسہ دے رہی ہے جو آپ کو ارننگ دے رہی ہے جو آپ کو کسٹمر بیس دے رہی ہے وہ چیزیں آپ سیل آٹ کرنے پر پلان کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ سٹرائک سے کہنا کا امپیکٹ پڑے گا ہمیشہ ہی سنگر سے ہی چیزیں نکل کے آتی ہیں چراغ جی آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا بڑے بڑے ایجیٹیشن ہوئے ہیں اور بینک کے ایک ایسا انڈسٹری ہے بینک نے ہی لوگوں کو ان چیزوں کے لیے موٹیویٹ کیا گی ایک پیسفل سٹرگل ایک پیسفل ڈیمونسٹریشن کر کے اپنے اکو کو کیسے لیا جاتا ہے آپ دیکھ لیجئے اٹھا کے کوئی بھی ایجیٹیشن اٹھا کے بینک کے علاوہ دیکھ لیجئے اس میں مار پیٹ کچھ نہ خود چھوٹا موٹا ایجیٹیشن میں گرما بینک کے ایجیٹیشن چاہے کسی لیول کا آل انڈیا لیول کا بھی آج ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہو رہا ہے کہیں سے بھی آپ کوئی ایسی نیوز نہیں ملے گی کہ کوئی آتھا پائی کوئی بدتمیزی کوئی کسی کوئی ڈسٹرپینس کوئی شہر میں ڈسٹرپینس ہو ہم اپنے اکو کی لڑائی اپنے ایسیوٹ کے باہر کھڑیوں کے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اور آپ کے ایجاب جیسے لوگوں کے مادم سے لوگوں تو اپنی آواز سرکار کے کھانے تو اپنی آواز بہنچا رہے ہیں وہ کون سے تین بینک ہے سر جو پرائیوٹ آئیزیشن کی جاری ہے بینک آف انڈیا کا نام سب سے اوپر ہے بھی سرکار نے بولا تھا کہ اپریل تھک ہم دو بینکوں کو پرائیوٹ کر دیں کون کون سے سر بینک آف انڈیا اور ییس بینک ییس بینک پرائیوٹ ہے سینٹرل بینک ہے سر بینک آف اپنا بینک آف انڈیا ہے فیلال جو چھے بینک جو مرجن سے بچ گئے ہیں ان کو بیڈ میں لانا چاہ رہی ہے سرکار لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو چیزیں فروٹ فول ہیں ان کو چھوڑ دیا جائیں جو چیز فروٹ فول نہیں ہے سرکار لگتا ہے پبلک کو لگتا ہے یہ چیز ہمارے کام کی نہیں ہے اس کو آپ کریے جیسا بھی آپ کو لگتا ہے پرائیوٹ آئیز اگر اس کو اچھا کر سکتے ہیں لیکن جو چیز اچھا کریے ابھی آپ نے کوشن ملک صاحب سے بوچھاتا ہے کہ بھی آپ کے لائنے آپ کا لائنے لگتی ہیں لائنے ایسے ہی نہیں لگتی سر لوگوں کے اکاؤنٹ سے یہاں پہ آپ یہ دیکھو اتنا چھوٹا شہر ہے آسی اتنی بگر اس بینک کے اندر اتنا کسٹمر بیس ہے تو کوئی نہ وہ تو کوالیٹی بھی رہی ہوگی نا سرکس میں کوئی نہ کرمچاریوں میں اچھا ہیاں بھی ہوں گی ساری سے برائیں ہو سکتا ہے ان دس کسٹمر میں سے کسٹمر نراز ہو جاتا ہوگا کیونکہ بھیڑ ہے کسٹمر بیس زیادہ ہونے کی ویسے ہو سکتا ہے کہ اس کا کام ٹائم لیسے لہو بات ہو کسی کو بھی نہیں کیا جا سکتا دیکھئے پرائیویٹ بینک آپ کے سامنے اب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھی پرائیویٹ بینکوں میں بہت بہت بڑیہ ملتی ہے ایسی ایسی بینکہ سے بھی انکاؤنٹ پانچہ روپے ازر اور ہم یہاں پانچہ روپے اکاؤنٹ روپے آپ اپنیسن کر لیجئے جو عام زنانتہ ہے جس کو ہماری سرکار یا ہماری سرکار آدمی کو سرکار کیسی ویدان تک پہنچاؤ تو کون پہنچائے گا سرکار کی کنیکٹنگ اتھارٹیس کو ایک سرکار کا بارٹ ہے ملک جی کوئی ڈسکشن کوئی میٹنگ ہوئی جب یہ بل پاسکہ امینٹ بہت یہ سر حضر زیریف ہوا بھی وہیہ سٹیٹ لیول پہ بھی وہیہ اور نیشنل پہ بھی ہوتی رہتی ہے تو میٹنگ ہوتی ہوتی ہے نہیں میٹنگ اس کو لے کر کی ہوئی جسے سٹرائک سے پہلے بلکل اس آر میں میٹنگ ہوئی تھی ہماری آنسی میں بھی ہماری آنسی ہی کئی ہے ہماری بھی ہوئی تھی خود تو آج پورے اول آور ہریانہ میں میں انڈیا میں بینکس بند ہیں انڈیا میں بلکل ہر انڈیا میں کمپلیٹ آفیسر ان ٹلیریکل ان جو سب آردنٹ کریڈر ہے سارا سٹرائک بھی ہے مطلب برانچ کا سارا کام بند رہے ہیں سب ہی برانچ چیز کا جتنے بھی آل انڈیا کے نیشنلائز بینک سب ہی کا شیٹ ڈاؤں لیکن اس کا عام جنتہ پر ایفیکٹ تو بہت پڑے گا بڑھتا ہے سر لیکن عام جنتہ بھی ہماری مجبوری ہیں ہمارے آنے والے بھوشے ہمارے بچوں کا بھوشے وہ بھی ان کو بھی دھیان میں رکھے ہمارے بارے میں سوچنا چاہیے اگر ہم جنتہ ہم بھی جنتہ آپ جیسے لوگوں میں سے نکل کے ہم انسٹیوٹ کے اندر کام کر رہے ہیں ہم بھی اسی شہر کے لوکل بشندے ہیں ہم بھی جانتے ہیں ہماری ویسے پریشانی لیکن اس کا عام جنتہ کو ہماری بھی ہماری سامنودی ہمارے ساتھ رکھنی چاہیے آپ سب لوگ الگ الگ بینکوں سے ہیں اور پوری جنتہ جو ہے اس وقت کوئی نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ضرور ہوگا تو یوزر آپ لوگوں کے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سبھی لوگ live دیکھ رہے ہیں اس وقت یوزر کے لیے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ لوگ آئیں اور ہمارے ساتھ بلکل ہماری help کریں کیونکہ اگر بینکوں کا نیجی کرنا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان public ہوگا اور یہ سٹرائک جو ہے کل بھی چلے گی کل بھی چلے گی دو دن کے ہمارے سٹرائک ہے اور اگر سرکار نہیں جاگی تو آگے ہو سکتا ہے کہ ہم آئیر شکریہ سر بات کرنے کے لیے تو یہ تھے اس وقت دیکھ سکتے ہیں آپ اس بھی بینک کے بار جو بھی کرمچاری کھڑے ہیں تالہ لگا دیا گیا ایک طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی کام جو ہے نہیں ہوگا صرف اس وقت جو ہے نیٹ بینکنگ کی ترہو اونلین بینکنگ کے ترہو آپ جو ہے اس وقت بینکنگ کا فیسلیٹی کو ویل کر سکتے ہیں اور لائف تصویر آپ لوگوں کو اس وقت میں دکھا رہا ہوں موانسی سٹیٹ بینک کے باہر سے آپ لوگوں کی اس میں جو بھی رائے ہے پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کیا پرائیوٹ ڈیشن جو ہو رہی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے یا نہیں جلد آپ لوگوں کے ساتھ ایک اگلی ویڈیو مولا کہت ہوگی تب تک کے لیے نمشکار